بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایم سینا برشدین ویلکم تو مائی چینل سٹوڈنٹس آج ہم زب 510 کا لیکچر 203 جو سے آنورڈ جو ہے ڈسکس کریں گے اور اس میں شارٹ کوششن ہم اسی کیوز جو ہے امپورٹنٹ دیکھیں گے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمین اپلائیڈ کنٹرول یعنی جو پیسٹ ہے اس کا ہمین اپلائیڈ کنٹرول کا میتھڈ کون کون سے ہے تو آ سکتا ہے کہ بیولجیکل، مکینیکل، کلٹرول، فیزیکل، جنیٹک، کیمیکل اور ریگولیٹری ان میں سے کچھ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو آپ نے یہاں سے یہ نام جاند کرنے ہیں نیکسٹ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہے اس میں ہم کہہ کہتے ہیں کہ پیسٹ آر ناٹ نیٹیو ایریا لوکیٹ پیسٹ نیٹیو ہوم لیڈ اور فائنڈ نیٹرل اینیمیز سب سے پہلے بیولجیکل کنٹرول میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جو کیڑا ہے یا انسیکٹ ہے یا پیسٹ ہے جس نے ہماری فسل یا اینیمیل پر اٹیک کیا ہے اس کا رہائشی ایریا کون سا ہے جہاں سے یہ بیلونگ کرتا ہے تو اس کا وہ پہلے ایریا دیکھیں گے پھر اس ایریا میں جس چیز نے اس پیسٹ کو کنٹرول کیا ہے اس کے اینیمیز جو ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے ڈونڈیں گے تاکہ اس اینیمیز کو یہاں پہلا کر ایریا میں یہ اٹیک کر رہے ہیں ان کو ہم ختم کر سکیں تو ریلیزنگ ہمیں کیا کرنا چاہیے نیچرل اینیمیل ایویلیٹی سیوٹیبل ریئر ڈیلیز ری ڈیسٹریبیوٹ یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی نیچرل اینیمی کے طور پر اس پیسٹ کے خلاف ہم چیز جوز کریں گے اس کو ہم نے لے کے آنا ہے اور اس کو چک کر کے دیکھنا ہے کہ یہ ایکٹ کر بھی رہا ہے یا نہیں یہ کام کر رہا ہے یا نہیں تو بیلیجکل کنٹرول جو ہے یہ پیسٹ کے نیچرل اینیمیز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے جیسے کہ برڈ ہیں انسیکٹ ہیں کچھ انسیکٹ ہیں کچھ فنجائی ہیں کچھ فنجائی ہیں جو کہ میں پیسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں جو ہمارے پیسٹ ہیں اب ہم ختم کرنا چاہتے ہیں بیلیجکلی ان کو کنٹرول کیسے کریں گے ان کو ان کے ہی اینیمیز سے ختم کروا دیں گے کچھ کوسکتا ہے کوئی اور انسیکٹ ہو سکتا ہے کوئی اور خینگس ہو سکتا ہے یہ کہ پسٹ کے اپنی فیملی سے کوئی اس کا اینیمی جو کہا جو اس کو ختم کرنے والا یوز ہوسکتا ہے تو اپلیجکل کنٹرول میں کیا کرتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے پسٹ کی پہلے جوگرافکل ایریا دیکھنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو جوگرافکل ایریا معلوم ہوگا وہاں پر جاکہ اس پسٹ کی پریدیٹرز پیراسائٹس یا پیتوجینز دیکھیں گے جو اس پیسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں ان پیراڈیٹرز ہیں پیراسائٹس کے ذریعے پھر ہم نے ان کو ان پیراسائٹس کو ان پیڈیٹرز کو کلیکٹ کر لینا ہے تاکہ ہم اپنے پیسٹ کے خلاف ان کو یوز کر سکے اور پیسٹ کو کنٹرول کر سکے اس میں ہم نے جس یہی لکھنا ہے پیراجیکل کنٹرول کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے یہ کیا کہتا ہے نیچرل اینیمیز کے ذریعے کنٹرول کر لیتے ہیں کچھ پیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں کچھ پیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں کچھ ان کے نیچرل اینیس ایکٹ ہوں گے کچھ اینیمیز ہوں گے جو کہ ان کو ایک ختم کر دیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ ہمارے پاس دی کین ٹوڈا انٹرڈیوز ان آسٹریلیا ان 1935 یہ اپنے امسی کی اوجاد رکھنے کی کین کا ٹوڈا ہے وہ کب انٹرڈیوز ہوا تھا نائیٹین ٹھرٹی فائی میں ٹو کنٹرول ٹو پیسٹ اپ شوگر کین ٹھیک ہے شوگر کین کے پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو بہایا گیا تھا یہ کین ٹوڈا یہ جو تھا یہ کین کے جو پیسٹ تھے ان کو کھانے والا تھا بٹ لیٹر مرچ از انسیب سپیشیز ایٹسیل بعد میں یہ خود بھی جو ہے کہ انویسیب سپیشیز کی طور پر سامنے آئی جو کین ٹوڈا ہے جو اینیمل ہے یہ شوگر کین کے اوپر اٹیک کرنے والا پیسٹ کو کیا کرتا تھا مار دیتا تھا ان کا نیچرل اینیمی کی طور پر کام کرتا تھا نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں آپ نے اور کچھ یاد نہیں کرنا بیالوجیکل کنٹرول ہمیں کیا کرنا چاہیے پری ایڈک کی میس رلیز فرم کلچرز نیچرل ایریاز گرین ہاؤس اورچرڈ ٹھیک ہے ہم نے کچھ مختلف ایریاز ہیں جیسے ہمارے پاس نیچرل ایریاز ہیں کچھ گرین ہاؤس جو ہم نے بنائے ہیں جو کچھ آرچر با گینچے وغیرہ مہاں پر جا کے بھی چیک کرتے رہنا کہ کون سا بیسٹ اٹیک کر رہا ہے اور ان کو اسی جگہ پر ان کے نیچرل اینیمی سے کیسے ان کو ختم کروانا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے نیچرلی اکرنگ ارگنیزم کو بھی پہچاننا ہے پھر ان کو دیکھنا ہے کہ یہ نیچرلی اکرنگ جو ارگنیزم ہیں جو پیسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے بینیفیشل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم نے پیسٹ کے خلاف بیلیجکل کنٹرول میں انسیکٹی سائیڈ یعنی کیمکلز یوز کرنا ہے تو وہ تھوڑا یوز کرنا ہے براڈ سپیکٹرم یعنی ہائی لیول کی ہم نے اکسی انسیکٹی سائیڈ یوز نہیں کرنی تو اور بیلیجکل کنٹرول میں ہم نے کیا چیز یاد رکھنی ہے یوز نان کیمکل سٹرٹیجیز ہم نے جو بھی بیلیجکل کنٹرول میں اپنی سٹرٹیجز سپنانی ہے عمل کرنی ہے پیسٹ کو کنٹرول کرنے میں اس میں ہم نے کوئی کیمکل یوز نہیں کرنا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دیپینڈنگ اور انڈی اسٹیبلشمنٹ لیول آف بائی کنٹرول ایجنٹ پیرڈک ریلیجز میں بھی ریکوارڈی نیچرل ایڈی آز بھی نیچرل ایڈی آز بھی نیچرلی کنٹرول کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسیکٹ یا پیسٹ موجود ہے جس کا کوئی پیراسائٹ بھی آیا یا کوئی پیریڈیٹر بھی ہے جو اس پی پیسٹ کو ختم کر سکتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو مارنے کیلئے کوئی انسیکٹی سائٹ یوز کرنے کی لیکن اگر آپ کو اس کا کوئی پیراسائٹ یا پیریڈیٹر نہیں ملتا پھر آپ انسیکٹی سائٹ لے کر اسے پیسٹ یا انسیکٹ کو ختم کر سکتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ براد سپیکٹرم جو انسیکٹی سائٹس ہیں انسیکٹ کو مارنے والے جو ہوتی ہیں میڈیسنس ٹھیک ہیں وہ انسیکٹی سائٹ abbiamo use کریں تو وہ نیچرل اینیویز کو بھی ختم کر دیتی ہیں وہ اتنی سکت ہوتی ہیں تو ہم نے اتنی زیادہ یوز نہیں کرنی کہ جو نیچرل اینمیز کے ذریعہ ہمارے پیسٹ کنٹرول میں وہ بھی ختم ہو جائے تو نیچرل اینمیز کو ہم نے نہیں مرنے دینا نیکسٹ ہمارے اپلائیڈ کنٹرول میں دوسرا میتھڈ ہے میکینیکل یعنی اپلائیڈ کنٹرول میں پہلے ہم نے کیا پڑھا بائیولوجیکل پڑھا پیسٹ کے پente أپولیشن لگو اس کوokuja پیسٹ کی پپلیشن الخارج بدفع blend Prophet تاکہ پرنیاس اور پینکو بخواہ پڑھی رکی ہم طובریق پرنیے گا تاکہ اس کے پر، میکینکل کنٹرول میوہ plant مکینکل معلومات آدمی آنٹک کھوپسٹک ملشک ہے اگلیو کنٹرول سوٹی ہے ہم کوئی بھی چیز دے کر کسی سوکوں کو مار سکتے ہیں مکینکل معلومات اگلیانی سکتے ہیں ملشہ فیزیکل وے سواری اگلیوی کہ & قصتے ہیں یا مکینکل معلومات پر مکینکل معلومات ہم کیا کہتے ہیں مکینکل معلومات جیو زمین کی حیثیت کرتے ہیں جیسے زمینوں کھوڑیوں گویوں گاتے ہیں جو بڑا کرنے کے لیے اور زمین کو بھی ریسیٹ کرنے کے لیے جو کچھ علاقات ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں انوارمیٹ کو چینج کر سکتے ہیں اور اس طرح انوارمیٹ کو چینج کر دیں کہ وہاں پر پیسٹ کر دیرہ جو ہے نا نہ ہو سکے یعنی انوارمیٹ وہ پودوں کے لیے اور آپ کے اینیملز کے لیے تو ٹھیک ہو لیکن پیسٹ کے لیے وہ سوٹیبل نہ رہے ٹھیک ہے میکانیکل ٹھیکوں میں آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں ایک آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کچھ مکنی میکانیکس یا کچھ بھی ڈیوائسز و مشین کے ذریعے پیسٹ کو کل کر سکتے ہیں ان کی پابلیشن کو روک سکتے ہیں دوسرا آپ نے اس انوارمیٹ میں جس میں پیسٹ آکے موسٹی رہتے ہیں کل حملہ کرتے ہیں اس انوارمیٹ کو تھوڑا سا چینج کر دینا تاکہ وہ پیسٹ کے لیے سوٹیبل نہ رہے اور وہ عملہ نہ کر سکے ناکسٹ ہے کہ کلٹیویشن کا میکانیزم کیا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنے آتا ہے کہ ڈسرپٹ کرنا ہے سوائل کنڈیشنز پار ویڈز و انسیکٹ زمین جہاں پہ بھی ہم نے کوئی چیز بونی ہے کلٹیویٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہم زمین میں حل چلاتے ہیں ہل چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوائل کو ڈسرپٹ کر رہے ہیں تاکہ سوائل کے اندر کوئی انسیکٹ یا جو ویڈز لگی میں جڑی بٹیاں وہ اکھڑ جائیں اور وہ نکل جائیں باہر ہوز ہے پلاوز ہے اس میں مختلف یہ ہم جو ہیں آلات یوز کرتے ہیں یہ ان کے نام ہے کنٹرول گروہ تھا ڈسٹرائی پلانٹ موبرز اس بندے کے ہاتھ میں اسے موبرز بھی بولتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہم زمین کو سیٹ کرتے ہیں کلٹیویشن کیا ہے کلٹیویشن ہم کریں گے تو ہماری جو سوائل ہوگی کیوڑوں سے جو کیڑے زمین پر حملہ آور ہوں گے جا انسیکٹ یا پیسٹو ہوں گے وہ اسے پاک ہو جائیں گے اس سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے میکنیکل کنٹرول ہوگا ہولز ہیں پلاوز ہیں ڈکس ہیں موبرز ہیں کلٹیویٹرز اور بیٹ کنڈیشنرز ارال ٹھیک ہے میکنیکل ڈوائسز یہ مختلف ڈوائسز کے نام ہیں جو آپ گروہ میں بلچا ہتھوڑی اور جس طرح کی بھی آپ آپ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈوائسز ہیں جو یوز کی جاتی ہیں جو کہ فیزیکلی سوائل کی کنڈیشنز کو چینج کا دیتی ہیں اور وہ سوائل جو ہے پھر ہے فرسل لگوانے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے لیکن اس میں جو ویڈز لگی جاتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور جو اس میں جمز یا کوئی بھی پیسٹ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا مر جاتا ہے اب کہتے ہیں کہ آپ سوال کو تو ڈیفرنٹ قسم کی جو ویڈز ہیں وہ وہاں سے ختم ہو جائیں گی اور سوائل انسکٹ بھی ختم ہو جائیں گی میوووینگ جو ہوگی وہ بھی سپریس کہیں گے سرٹین ٹائمز آپ ہیں ویڈز اینڈیسٹروی ایدر میوووینگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کٹائی کرنا تو کٹائی بھی اگر آپ کریں گے ٹھیک ہے آتھوں سے کے ذریعے یا مختلف آلات کے ذریعے تو بھی وہ کیا ہوگا ویڈز کو ختم کرے گا اور کنٹرول کرے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈسکرائب میکینکل ایکسکلوی میکینکل ایکسکلوی کیا ہے پریونٹنگ پیسٹ فار انٹر انٹر انٹرین پرابلنگ ٹھیک ہے نیسٹ سکرین ائر کنٹینر کوئل سٹول پول میٹل ٹری کولر ٹکی مٹری شاب ایک کمرہ روم اس کے اندر ہم نے کوئی بھی سٹوک رکھا ہے آنیملز کمرے کھڑکیوں کو صاف رکھیں گے کھڑکیوں پردے لگا دیں گے کوئی بھی بیریئر لگا دیں گے کوئی انسیکٹ اندر داخل نہ ہو کوئی پیس پر اندر آکے داخل ہو کہ حملہ نہ کرے اس کو بولیں گے ایکسکلوی ایکسکلوی سٹوکی مٹریلز ٹھیک ہے سٹوکی مٹریلز جیسے ہی ہم آزے رکاوٹ کے طور پر یوز کریں گے تو انمالز اس کے ساتھ آئیں گے اندر داخل ہونے کوشش کریں گے تو سٹوکی مٹریل ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور مر جائیں گے سٹوکی مٹریل سے چمٹ کریں نیکسکلوی اس میں ہم نے کیا کرنا سکرین ہونے ونڈو ٹھیک پاوٹ ہم ونڈو کے پاس سکرین رکھ دیتی ہے اسے بند کر دیتے تاکہ کوئی مچھر روڈنٹس جو چونٹیز وغیرہ اندر داخل نہ ہو اور سیلنگ ریکس اور سرویس سکپس انسیکٹ روڈنٹس بیار جو ہماری سراک ہیں کمروں کے چھوٹے چھوٹے یا ہماری جو بھی ہمارا جو کلٹیویٹر آریہ جہاں پر کوئی ریکس آئی بھی ہے کوئی وہاں پر سروع پر تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا اس کو بیلڈ کر دینا تاکہ کوئی انسیکٹ اندر نہ آئے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا یہاں رکھیں میکنیکل ایڈ فرائپنگ اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک ایسا ڈوائس یوز کتے ہیں جس میں بے وکوک بنا کے قید کیا جاتا ہے جیسے چوہا ریٹ ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے چھوٹی سی لوہے کی آرین کی بنی ہوتی ہے اس ٹھیک دیوائس بنی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی فوڈ رکھ دیتے ہیں جب ریٹ فوڈ کھانے آتا ہے تو گردن کے اوپر گردن سے پکڑ لیتی ہے اور وہ دائی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ٹرائپ کرنا ہم نے پیسٹ کو کیا کرنا ہے ہولڈ کرنے وال دوائس کے ذریعے اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ تو پیسٹ کو رسٹرین روڈنٹس اور انسیکٹ پیسٹ میں بھی سکسیسپلی مینجی بھی ٹرائپ یعنی ٹرائپ کر سکتے ہیں ہم ٹرائپ کر کے انہیں بھوکو بنا کے بھی ختم کر سکتے ہیں یہ مختلف جو ایریا تھے میکینکل میں انکلیوڑ تھے ہمارے پاس آجاتا ہے کلچرل کنٹرول اپلائیڈ اٹیک کرنے کا زیادہ خطرہ ہو مثلا ہمیں پتا ہے کہ اس پسل میں کوئی پیسٹ جو ہے تب بھی حملہ کرے گا جب ٹرائپ کام ہوگا یا سردی کا زیادہ ہوگی تو اس کے لئے سکتا ہے ٹرائپ پیسٹ کے لئے اس کے لئے اٹیک کرنا سا آن ہو مرتان ہو اس گرمی میں تو وہ کیا کرے گا اس کنڈیشن میں آکر اٹیک کرے گا جیسے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ اس کنڈیشن میں ٹھیک ہے جیسے کوئی گرمی کا سپیسپک ٹائم جس میں کوئی انس اٹیک کی پیسٹ کی سپیشیز پی آکے حملہ آور ہوتی ہے تو ہم نے اس دیوریشن میں خاص دیار رکھنا ہے اور اس کنڈیشن کو چینج کا دینا تا کہ ان کنڈیشن جو کہ پیسٹ کے اٹاک کے لئے فیوریبل ہیں پیسٹ کا بہیویر چینج کرنا ہے پیسٹ کا بہیویر چینج کرنے کے لئے بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے کہ مووینگ ہوتا مووینگ جو ہوگا یہ طولیرنٹ کروپ مووینگ کرنے گے تو جو فضول ویڈز بغیرہ ہوں گی وہ کٹ دیں گے اس کے لئے ہم لوگ ایرگیشن کریں گے پلان جو ایرگیشن ہوگا کہ ہم اپنی فیصل کو کھتوں کو ٹائم پر پانی دیں اس کے بعد ایریشن ہوا دینا کروپ کو اس طرح سے روٹیٹ کریں اس کی اس طرح جو پورا ہے اس طرح سے ترتیب بنائیں ہر ترتیب کے اندر ہر سکوئر کے اندر پر ہوا جاری ہو واتر کی فرم ہو فرٹلائزیشن بھی کرنا نیکس رکل کنٹرول جو ہوتے ہیں یہ انوارمیٹ کو چینج کا دیتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے جس میں پیسٹ جو زیادہ گرو کرتا ہے اس کو چینج کر دیں پھر وہ انوارمیٹ پیسٹ کے لئے سوٹیبل نہیں رہے گا پیسٹ کے لئے انفیور رہے پیسٹ پیسٹ پلانٹ گرو ہلتھی پلانٹ جس پیسٹ اٹیک کرنے گا گرو کرتا پیسٹ ہوگا اس کے لئے سوٹیبل انوارمیٹ نہیں ہوگا تو اٹیک نہیں کر پائے گا آپ نے اس کے اندر پروپرلی لکھ دیں اس میں یہ بات ہے اس کی جو اگزیمپل ہے وہ بہت سان نیکس ہمارے پاس رہے ہیں what is sanitation sanitation eliminate food water and shelter destroy infected crop residues infected ornamental plants material ایک control یہ بھی ہے کہ ہمارے جو healthy کھید ہیں اس میں کوئی بچا کچھ پرانا food جو پڑھا ہو سکتا ہے یا پچھلی crop کا residue پڑھا ہو ہے جہا کوئی infected ornamental plant جس کے اوپر کوئی disease ہے یعنی پورے کھید میں کوئی ایسا بھی plant ہو سکتا ہے جس plant کو یا وہاں پہ contaminated food پڑھا ہے contaminated food اس کو eliminate کرنا ہے یا extra water کو رموو کرنا ہے اور اس کی جگہ کو ساف کرنا ہے اسے کہتے ہیں sanitation یعنی پوری سفائی کا خیال رکھنا ٹھیک ہے جہاں پر آپ کی فصل ہے وہاں پر گندگی مت ہونا دینا ایسی گندگی بکھانا رموو سوائل نیر سائی ٹھیک ہے گاربیج کی کنز وہاں سے دور کرنا آگے انہوں نے کہا ہے کہ پیسٹ کانٹ سرواییو ایف 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 پیسٹ کو رہنے کے لئے چیز چاہیے پہنمبر 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 یہ والی چیزیں جو ہیں وہاں پر اس کے لئے پیدا نہیں ہونے دینی اور سینیٹیشن رکھنی ہے سفائی رکھنی تکہ پیسٹ وہاں پہ نہ آسکے ویڈی ایریاز جو ہوتے ہیں جس میں بلڈنگز کے قریب ہیں جہاں پر لینڈ سکیپ سے ہیں یا کچھ بلڈنگز ہیں جہاں پر ان بلڈنگز میں پیسٹ جو ہے وہ اپنی شلٹر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ اپنے آپ کو چھپانے کے لئے ایریاز یوز کرتے ہیں تو ان ایریاز کو بھی ساف رکھنا بہت ضروری ہے کچھ اگر انسیکٹ یا ریڈنس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کوئی فوڈ پڑھا ہے جیسے گابیچ کین ان کا فوڈ ہو سکتا ہے کوئی مینور ان کا فوڈ ہو سکتا ہے تو وہ وہاں پہ آ جائیں گے وہی پہ رہیں گے اور ریپروڈوس ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں یہی بات لکھی ہوئی یہ آپ نے اپنی ونڈنگ میں یاد کر لینا ہے نیکٹ ہمارے پاس آجاتا ہے فیزیکل کنٹرول ان سب کنٹرول میں سے ایک کنٹرول آپ کے پیپر میں ضرور آئے گا بائیلوجیکل کنٹرول تیمپریچر واتر اور لائٹ جو ہے وہ اسی نہیں سوٹیبل ہے کہ وہ پیسٹ وہاں پر آکے آکے آٹیک کر سکتا اور وہ اس میں سروائیو کر کے آپ کو ریپروڈیوس کر سکتا ہے تو ہم نے کیا کرنا وہاں کی حمیڈیٹی کو چینج کر دینا ہے تیمپریچر کو چینج کر دینا ہے تیمپریچر ایسا کر دینا کہ پیسٹ وہاں پر سروائیو نہ کر سکے پھیک ہے واتر اور لائٹ کی جو کونٹیٹی اس کو بھی چینج کر دینا ہے پھر پیسٹ کے لیے وہ جب انوائیومنٹ انسوٹیبل ہوگا تو وہ وہاں پہ نہیں آئے گا ٹیک نہیں کرے گا تو بس وہ یہ کہ مور ایر موومنٹ ایڈ لائٹ انی پلانٹ کے نائن کے نائن ریڈیوس جہاں پر مویسٹر زیادہ ہوتا ہے وہاں پر پیتھو جنس کا اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے پیتھو جنس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ٹیمپریچر کو لور کر دینا کام کر دینا اور ہمیڈیٹی کو بھی کام کر دینا لورنگ کرنا ہمیڈیٹی کو اور ٹیمپریچر کو تاکہ ہمارے جو سٹور شدہ خوراک جیسے ہم گندم کے دانے ہیں اگر ہم ان کے اندر ہمیڈیٹی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوں گے ان کو فنگس لگ جائیں گی وہ بلیکش ہو جائیں گے وہ کھانے قبل نہیں رہیں گے تو سٹورڈ گرین کے اندر ہمیڈیٹی زیادہ ہو تو وہ خراب ہو جائے گی کوئی بھی سٹورڈ گرین اس کے اندر ہمیڈیٹی کام کرنا ہے تاکہ اس کے اندر مولڈ یا 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 کوئی بھی انسیکٹ نہ مچا سکے انفیسٹی نہ کر سکے ایئر سرگولیشن انسٹرکچر یعنی ایئر خوش کھونی چاہیے اس کے اندر بھی اتنی زیادہ نمی نہیں ہونے چاہیے کہ نمی کی رجل سے خراب ہو جائے نیکسٹ جو ہمارے پاس آگیا ہے جو ہوسٹ ہے وہ ہوسٹ 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 پلانٹ کے اوپر آکے کوئی پیسٹ اٹیک کرتا ہے اب اس پلانٹ کے اوپر ایک دفعہ پیسٹ اٹیک کی ہے اس پلانٹ کے اوپر افیکٹ ہو گیا اور پلانٹ کے اندر کوئی ڈیزیز ہوگی ہے وہی پیسٹ دوبارہ آکے اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ ڈیزیز ہو جاتی ہے لیکن وہی جب پیسٹ تیسری یا چوتھی بار پلانٹ کے اوپر اٹیک کرے گا تو پلانٹ پیسٹ مار دے گا تو اسے کہتے ہیں رزیسٹ یہ سمپل ورڈ میں تھے اب ہم جہاں پی پڑتے ہیں کہ ہم نے پیسٹ پلانٹ کی پیسٹ پیسٹ اٹیک کرے پیسٹ پیسٹ پیدا کرے پیسٹ کیومی دندگی ہم نے ایڈ بھی کار دینای ہے بایا یا کرaremos جینایٹک میٹریل چکے دیناکرotz صرفیہ جینایٹک میٹرج کی کرافٹ کی ایڈ ج lobان نہیں ہے سہاں اس کے جیناٹک میٹریل کو خوان کو کا دینا ہے اور بہتر ہے ہم نے کچھ اپر لوگیاک کرافٹ کرافٹ کی ایڈیات کر سکے دہیے اس کے Th tel 하는 اینھے ہیں سے ارمیا� موجودت اس نے شر ہو کہetten رو an iron ایڈ لڈرہ سکے دیکھ جینایٹک میٹر Warum غیر tails بھی نہ ہو تو یہ ارنمنٹل پلانٹ جو ہر وقت آپ کو بلکل ارنمنٹل پلانٹ آپ نے دیکھی ہوں گے ان کے ہر وقت صفائی رہتی ہے ٹھیک ہے گملوں میں لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پلانٹ جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی وہ بہت زیادہ ساف ہوتے ہیں اور رومی کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے بیسیکلی ان کا جنیٹک میٹریل موڈیفائی کیا ہوتا ہے اور ان کے اندر ریزیسٹنس پیدا کی ہوتی ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی آکے پیسٹ اٹیک کرتے ہیں لیکن وہ ڈیزیز اپنے درکاز نہیں ہونے دیتے ہیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے جنیٹک میٹریل کو موڈیفائی کر دینا ہے دوسرا ہم نے کام کرنا ہے بڑیڈ اور سیلیکٹ پلانٹس پار ریزیسٹنس ٹھیک ہے ہم نے پلانٹ کی وہ اقسام چوز کرنا ہے جن کے اندر ریزیسٹنس پیدا کرنے کی صلاحیح ہے تو پلانٹ کے اندر ہم اگر جنیٹک میٹریل موڈیفائی کریں دین یا جینز وغیرہ تو وہ چینج ہونے کے بعد موڈیفائی ہونے کے بعد ریزیسٹنس ان کے اندر پیدا ہو سکے ٹھیک ہے اسے ہم کہتا ہے پلانٹ بریڈنگ پلانٹ بریڈنگ میں کیا ہوں گے ہم نے کچھ کراپس کو سلیکٹ کر لینا ہے ان کو آپس میں بریڈ کروا دینا ہے بریڈ کروانے سے ان دونوں کراپس کا آپس میں کیا ہوگا جنیٹک میٹریل ہے اکس چینج ہونے کی وجہ سے چینج ہو جائے گا نیو جنریشن کے اندر چینج ہو کے آئے گا تو جو نیو جنریشن ہے جس کے اندر جنیٹک میٹریل چینج ہو کے آئے گا وہ پہلی والی کراپس سے زیادہ جو ہوگی پیسٹ کی ریزیسٹنس پیش کرے گی یعنی پیسٹ کو پنے اوپر سے اٹیک ہونے سے روک ہوگی تو یہ جو ہے یہی چیز پودوں کے ساتھ ساتھ ہم بلانٹ کے ساتھ بھی کرتے ہیں مختلف سفشیز جو ہیں پلانٹ کی ان کو ہاں ماپس میں کیا کرتے ہیں بریڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہے پاپلیشن میں پھر جو ہوں گے ان کی نیو چینجز سے ریبلیشن سے نیو چینجز جو ہیں نیو ٹریڈز جنیٹک میٹریل موڈیفائی ہو کے نیکس جنریشن میں آئے گا اور وہ نیکس جنریشن کے اندر پیسٹ جو ہوگی ریزیسٹنس پیدا ہو جائے گی اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کچھ اور بھی یہ ٹرادیشنل بریڈنگ پروگرامز ہم جو بریڈنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ ٹرادیشنل ہی کیا ہیں پروگرامز ہیں وہ ہم شک کرتے ہیں تو یہ اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہوسٹ ریزیسٹنس کیا ہوتی ہے یہ پیپر میں آ سکتا ہے آگے ہاں کے ریزیسٹنس ٹو پیسٹی سائیڈز اب ایک جو پیڑا ہے ایک پیسٹ ہے وہ جب آتا ہے اٹیک کرنے ہم اس کو ایک پیسٹی سائیڈ سے مار دیتے ہیں پھر وہ ہی انسیکٹ دوسری بار آتا ہے ہم دوبارہ اسی پیسٹی سائیڈ سے اسے مار رہے ہیں تیسری بار بھی اسے مار رہے ہیں وہ ایک دفعہ مرے گا دوسری دفعہ مرے گا تیسری دفعہ وہ اسے کیا ہوگا پیسٹی سائیڈ سے نہیں مرے گا کیوں؟ کیونکہ وہ انسیکٹ ٹھیک ہے جو پرسٹ ٹم آتا ہے دائی ہوتا ہے اس کے ناکس جنریشن میں جو ہوتی ہے وہ آتی ہے اس کے اندر اتنی اس کے بھی جنیٹکیں جو مٹریل ہو اس کے اندر اتنی موڈیفکیشن ہو چکی ہوتی ہے بار بار ایک چیز کے انکانٹر ہونے سے یہ کہنے ایک سپورز ہونے سے یعنی ان کے ساتھ اٹیش ہونے سے کہ وہ اس کے خلاف لنے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے تو جو پیسٹس ہیں وہ ان کیمیکلز یعنی پیسٹی سائٹس کے خلاف کیا کر لیتے ہیں رزیسٹنس پیدا کر لیتے ہیں اکثر ہومین کے اندر بھی کچھ بکٹیریل ڈیزیز ایسی ہے کہ ہم ان بکٹیریل ڈیزیز کو مارنے کے لیے مطلب ختم کرنے کے لیے جو بکٹیریہ ہوتا ہے اس کو مارنے کے لیے ہم انٹی بایوٹک لیتے ہیں تو ہم ایک دفعہ وہ انٹی بایوٹک لیتے ہیں دوسرے دفعہ لیتے ہیں پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے وہ انٹی بایوٹک لیتے بھی نہیں تو ہماری صحیح پہ کوئی سر نہیں پڑتا ہماری ڈیزیز ویسی کی ویسی رہتی ہے پھر ہمیں انٹی بایوٹک چینج کرنے پڑتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس انٹی بایوٹک جو پہلے ہم یوز کر رہے تھے جس کا شروع میں ہماری صحیح پہ فیکٹ ہو رہا تھا ہماری ڈیزیز ٹھیک ہو رہی تھی لیکن بعد میں ہماری ڈیزیز پہ اس کا کوئی فرق نہیں ہو رہا تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو انٹی بایوٹک ہے اس نے ہماری اس بار بار بیماری نے اس انٹی بایوٹک کے خلاف کیا کر لیا ہے رزیسٹنس پیدا کر لیا ہے اب وہ بیماری اسے رزیسٹنس رکھنے کے وجہ سے اس کے خلاف نہیں لڑ سکتی تو جو پیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی دوائیوں کے خلاف رزیسٹنس پیدا کر لیتے ہیں اب ہم نے نیکسٹ پڑھنا ہے ج جاؤں گی ابی قطاع کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ